بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزداری سید و شہدہ کے حوالے سے جو ہم نے وائس نوٹس بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اس مناسبت سے آج میں نے آپ کو چار ویڈیوز بھیجی ہیں اس وائس نوٹس کے ساتھ چار ویڈیوز بھی آپ دیکھیں گے ویڈیوز مختصر سی ہیں لیکن ان ویڈیوز میں دو بڑے اہم پروسیجر دکھائے گئے ہیں اوپر والی جو دو ویڈیوز ہیں ان میں چیسٹ فیزیو تھریپی دکھائے گئی ہے چیسٹ فیزیو تھریپی چیسٹ فیزیو تھریپی ویسے تو ایک بہت پرانا طریقہ علاج ہے خاص طور پر ان مریضوں کے لیے جو سینے کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے کہ استھما ہے یا چیسٹ انفیکشن ہے یا سینے کی یا فیپڑوں کی کوئی اور بیماری ہو اس کے لیے چیسٹ فیزیو تھریپی بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہے مگر دو سال پہلے تین سال پہلے جب یہ کوویڈ پینڈیمک ہوا جو وبا پھیلی کوویڈ کی کرونا کی اس میں بہت سارے سینکڑوں ہزاروں لوگ کوویڈ کی وجہ سے جا بہاک ہو گئے اور ان کوویڈ ہے کیا کوویڈ جو نا یہ سینے کے فیپڑوں کو متاثر کرنے والا ایک وائرس تھا اور اس زمانے میں اس دور میں پھر اس اس بیماری کے اس وبا کے دور میں جو سب سے بہترین ٹریٹمنٹ سامنے آئی وہ چیسٹ فیزیو تھریپی تھی چیسٹ فیزیو تھریپی سے بہت سارے مسائل سینے کے بہت سارے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر سینے میں فیپڑوں کے اندر کوئی انفیکشن ہوئی ہو یا آہ اسثمہ ہو جیسے دمے کی بیماری ہے یا جو کوویڈ کی بیماری ہوئی تھی کرونا کی کرونا وائرس کی اس قسم کی بیماریوں میں چیسٹ فیزیو تھریپی کرنے سے جو سینے کے اندر بلغم وغیرہ ہوتا ہے یعنی فیپڑوں میں جو بلغم جمع ہو جاتا ہے وہ سب نکل کے باہر آ جاتا ہے اور سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے یعنی فیپڑے کھل جاتے ہیں فیپڑوں کے اندر لنگس کے اندر جو الولائز ہوتی ہیں جو غبارے کی طرح پانی کے غبارے کی طرح ہوتی ہیں جس میں آدمی جب سانس لیتا ہے تو وہ الولائز کے اندر جاتی ہیں اور پھر وہاں سے ایکسچینج آف گیسز ہوتی ہے یعنی کاربرڈہ ایکسائیٹ جو ہے وہ فیپڑوں میں آ جاتی ہے اور جو سانس کے ذریعے اکسیجن لیتی وہ خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے یہ پروسس ہوتا ہے اس الولائز کے اندر ان غباروں کے اندر جو انفیکشن جمع ہو جاتی ہے جو جرسیم آ کے جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بلغم بننا شروع ہو جاتا ہے اور مریض کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے وہ چسٹ فیزیو تھریپی سے وہ سارا بلغم اکھڑ کر باہر آ جاتا ہے اور وہ سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے یہ سینے کی اوپر ہاتھ مارنا آپ کو اس چسٹ فیزیو تھریپی کو دیکھیں اور ماتم کو دیکھیں یہ چسٹ فیزیو تھریپی اور ماتم اس میں آپ کو بہت زیادہ مماثلت نظر آئے گی یہی وجہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ عزداری یہ سید الشہدہ ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے نہ صرف روحانی بیماریوں کا یعنی منافقت اور کفر اور شرک کا بلکہ یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے ایک تو یہ کہ اس میں سے فیپڑوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں جو وہ ختم ہو جاتی ہیں دوسری طرف یہ چسٹ فیزیو تھریپی کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے جسم کے اندر خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے یعنی عزداری کی وجہ سے ماتم کرنے کی وجہ سے جسم کے اندر خون کی گردش تیز جاتی ہے اور اگر خون میں یہ بلڈ کلوٹ ہوا وہ ہو جس کو تھرمبوسز یا ایمبولیزم کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں خون اگر کہیں پر جم گیا ہو اور اس میں کلوٹس بن گئے ہوں لوتھڑے سے چھوٹے چھوٹے بن گئے ہوں تو وہ ڈیزول ہو جاتے ہیں وہ بلڈ سرکولیشن میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے آدمی بچ جاتا ہے مثلا ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں ہوتی ہے مثلا یہ سی وی اے جسے کہتے ہیں سٹروک یعنی سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ جسے اردو میں فالج کہتے ہیں فالج کی بیماری فالج کی بیماری سے بچ جاتا ہے ہارٹ اٹیک کی بیماری سے دل کا دورہ پڑھنا جوتا ہے اس بیماری سے بچ جاتا ہے ڈی وی ٹی ایک بیماری ہوتی ہے ڈیپ وین تھرمبوسز اس سے انسان بچ جاتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری بیماری بلڈ پریشر بلڈ پریشر کی بیماری سے بچ جاتا ہے اور اس طرح دماغ کی رگے کو جو خون سپلائی ہونا ہوتا ہے وہ زیادہ تیز اور باہر ہو جاتی ہے یعنی یہ نہ صرف یہ ماتم کرنا چیسٹ فیزیو تریپی جس کو ہم جو ماتم ہے ہمارا سینے کے اوپر ماتم کرنا نہ صرف یہ کہ یہ سینے کی بہت سارے بیماریوں کا علاج ہے بلکہ یہ بہت ساری بیماریوں سے انسان کو بچا بھی لیتا ہے تو آپ میڈیکل سائنس کے پروسپیکٹیو میں اگر دیکھتے ہیں تو ازاداری سید الشہدہ کتنی فائدہ مند نظر آ رہی ہے یعنی سینے کی بہت ساری بیماریوں سے آپ کو بچا لیا ہے اور دوسری طرف بہت ساری بلڈ پریشر ہے فالج ہے ہارٹ اٹیک ہے اس قسم کی بیماریوں سے آپ کو محفوظ کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ازاداران سید الشہدہ میں آپ کو ایسی بیماریاں بہت کم نظر آتی ہیں ایسی بیماریاں آپ کو بہت کم نظر آئیں گے اب آجیں دوسری دو ویڈیوز کی طرف دو جو دوسری ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس میں جو دو جو پروسیجر ہو رہا ہے اسے کپنگ کہتے ہیں کپنگ کپس ہیں جو سر کے اوپر یا کمر کے اوپر لگائے گئے ہیں آپ پروسیجر دیکھ رہے ہیں اور اس کپ کے ذریعے بلیڈ کے ذریعے نائف اسے کہتے ہیں سرجیکل نائف یہ سرجیکل نائف کے ذریعے اس میں جسم کے اوپر کمر کے اوپر اور سر کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگائے جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر یہ کپ رکھا جاتا ہے اور اسے سک کیا جاتا ہے اسے سک کیا جاتا ہے اور اس سکنگ کی وجہ سے جو جسم کا گندہ خون ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس کپ کے اندر آ جاتا ہے سر سے اور کمر سے کر کے اس کو کپ کے اندر لے آتے ہیں اور پھر اسے ضائع کر دیتے ہیں اور یہ آپ کو ایک ہزار بیماریوں سے بچاتا ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے جوڑوں کا درد ہے اور بہت ساری بیماریوں کے علاج بھی ہے لیکن یہ ایک ہزار بیماریوں سے آپ کو بچاتا بھی ہے یعنی میڈیکل سائنس آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے اچھا اس کپنگ کو اردو زبان میں ہجامہ کہتے ہیں ہجامہ آج کل یہ کپنگ کا علاج بہت مشہور ہوتا چلا جا رہا ہے مختلف شہروں میں آپ دیکھیں گے کہ ہجامہ سینٹر بن گئے ہیں اور یہ ہجامہ کیا جا رہا ہے لیکن اگر ماضی میں آپ جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہجامہ کروایا کرتے تھے صحابہ کرام کو تعقید کیا کرتے تھے کہ وہ ہجامہ کروائیں اور ایسی متعدد روایات میں موجود ہیں انشاءاللہ میں ان کا ریفرنس بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجامہ کرواتے تھے صحابہ اکرام بھی ہجامہ کروایا کرتے تھے اور انہیں تعقید کرتے تھے کہ آپ لوگ ہجامہ کروایا کرو کیونکہ یہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا دیتا ہے یہ خون ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا دیا کرتا ہے اب آپ اس ہجامہ کو اس کپنگ کی ٹریٹمنٹ کو خونی ازاداری سے ریلیٹ کریں زنجیر زنی اور کمازنی سے ریلیٹ کریں زنجیر زنی اور کمازنی میں کیا کیا جا رہا ہے سر کے اوپر کمازنی میں سر کے اوپر زنجیر زنی میں کمر کے اوپر زنجیریں ماری جا رہی ہیں جس سے جسم کے اوپر کٹ لگتے ہیں اور جسم کے کٹ لگنے سے خون باہر نکلتا ہے اور وہ خون زائع ہوتا ہے یہ کپنگ یہ ہجامہ سو فیصد وہی ہے جو عزاداران مظلوم کربلا سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کمازنی اور زنجیر زنی میں کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس نے جو کچھ آج ہمیں بتانا شروع کیا ہے یہ عزاداری منانے والے سینکڑوں سالوں سے کرتے چلے آ رہے یہی وجہ ہے کہ عزاداران سید شہدہ میں نہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں نہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں روحانی بیماریوں کا بہترین علاج یہ عزاداری سید شہدہ ہے اس میں آجزی انکساری پیدا ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو سیکرفائیس کرنے کا قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو بہت ساری جسمانی بیماریوں سے بچا رہا ہوتا ہے عزاداری سید شہدہ چاہے ماتم کی صورت میں ہے یا خونی ماتم کی صورت میں ہے یہ دونوں چیسٹ فیزیو تریپی اور کپنگ یعنی حجامہ یہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے آپ اس میڈیکل سائنس کی ٹریٹمنٹ کو عزاداری اور سید شہدہ کے ساتھ کتنی مطابقت حاصل ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عزاداری کتنی فائدے مند چیز ہے ہم میں ویسے تو اس کے جو روحانی پہلو ہیں ان کے اوپر تو ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں انشاءاللہ مزید بھی کرتے رہیں گے اس کے جو مانوی پہلو ہے ان کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہیں اس کی جو مجازی پہلو ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے تاکہ جو مخالفین ہیں عزاداری کے جو دشمن ہیں ان کو پتا چل جائے کہ تم لوگ اس نعمت سے محروم ہو جس نعمت سے سید شہدہ کے عزادار مستفید ہو رہے ہیں اس نعمت سے تم لوگ محروم ہو صرف اور صرف بغض کی وجہ سے